نرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج ونکور میں رینی سپرنگ کے موقع پر آج یہ ہم پروگرام آوڈرو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں اس ہفتے کی سرگرمیاں یہاں پہ کچھ سیمینارز ہو رہے ہیں برنچ گپ شپ بھی ہے ہم اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے سیمینارز جو ہو رہے ہیں وہ زکاة کے بارے میں ہے یا اپکمنگ رمضان میں جو ڈونیشن ہے جو خیرات ہے زکاة ہے اس کے لیے کہ کون سی جگہوں پہ آپ زکاة خیرات دیں تاکہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کی جا سکیں تو آئیے ہم نصر صاحب اور قاضی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اس پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور دیکھتے رہی ہے ونکور کی جان دل اپنا پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ونکور کی جان دل اپنا پاکستان آج ہمارا سیکنڈ بی جی ایس برنگ گپ شپ ہوا تھا جس میں ما شاہ اللہ سات ستر لوگ تشریف لائے بنا اچھا رہا اب ہم آپ اس کے لوگوں سے ملاتے ہیں اس کا احوال بتاتے ہیں لیکن یہ جو بی جی ایس کا یہ رمضان سے پہلے کا تھا یہ بہت ہی کامیاب اور بہت اچھا رہا مگر یاد رکھئے ونکور کی جان دل اپنا پاکستان some examples if you're a jeweler all the gold silver and jewelry has a retail value if you're a property developer that's the next slide we'll talk about that if you're a restaurant everything that you're selling جوارا ہے جوارا ہے روزا ہے جوارا ہے موضوع 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 جاہت انجاز تمام سجل کے پاس فمجر ملتقا ہوں ملتقا ہمانے حافظ بردار موسیقی 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 موسیقا 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 تو تاکب کسی فیران нее جو کا 감大家好 eliminate جنگے مجھے سار تھے مجھے سو и پاکھنیس مجھے اس بنا ایک کچھت سان怎么样 امجھے اسو امیرین ویرش بقیشتī اشکار موسیقی 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 ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہو ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے اس کے ہونٹوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے اس کے ہونٹوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے ساس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح ساس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لہد ہوتی ہے اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لہد ہوتی ہے جس کی گردن میں ہے بھندہ وہی انسان بڑا سولیوں سے یہاں پیمائش قد ہوتی ہے سولیوں سے یہاں پیمائش قد ہوتی ہے شوب داگر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس شوب داگر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے اور مظفر بھارسی صاحب کے اس خوبصورت کلام کی بہت ہی خوبصورت لائنز کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجازے سخن کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجازے سخن زلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے اس کے ہونٹوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے بہت شکریہ ڈی ناظرین اور اسی طرح ایک اور پروٹیسٹ ہوا فریڈم پارٹی آف کینیڈا نے بی سی کی ایڈکیشن منسٹر جو کہ چارل افیر کی بھی منسٹر ہیں اس پارٹی نے ایک آفیس کے سامنے ایک پروٹیسٹ کیا اور اس پروٹیسٹ میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ کہ بی سی سکولز میں جو سیکشولائیزیشن آف چلڈرن ہے اس کو کس طرح سے روکا جائے اس کے لئے ایک پروٹیسٹ ہوا تھا اس کے لئے ایک پروٹیسٹ ہوا تھا جی ناظرین ویلکم بیک ہم لوگ یہاں پاکستانی جو ہیں وہ ہر وقت پاکستان کے حالات کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں تو ہم ہمیشہ ہر جو دور آنے والا دن ہے اس کے بارے میں ہمیں تشویش ہی رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ نئے وہاں پر ڈرامے نکلتے رہتے ہیں سیاسی طور پر ایک دوسرے کو کس طرح سے نیچے گرانا ہے اور ملک میں سیاسی جو سیاسی طور پر ملک جو ہے وہ اگر سٹیبل نہیں ہے تو معاشی طور پر بھی نہیں ہوگا تو نظرین ایمپورڈٹ ایمپورڈٹ حکومت نامن دور اگر آزادی مانگنے کو بغاوت کہتی ہے تو استعماری قوتوں سے آزادی حاصل کرنا ہی تو اصل مقصد ہے ایز ای میٹر آف فکٹ ہم پچھتر سال سے ہم آزاد نہیں ہوئے اور ذل شاہ کا کہ ذالمانہ قتل کرنے پر اس حکومت سے سوال تو بنتا ہے مارڈل ٹاؤن ہو یا ذل شاہ جیسے کئی ناحق قتل ان کی اور ان کی موت اور ان کا خون رائے گا نہیں جانا چاہیے ایک شیر میں نے لکھا ہے مار کے بندے کہندے نے چلا سی تفیر کی مار کے بندے کہندے نے چلا سی تفیر کی کافر بھی یہ کردے نہیں مار کے بندہ ہزے نہیں نظرین یہ انہی جو خیالات ہیں ہمارے جو پاکستان کے بارے میں جو حالات ہیں ہم اس پر ضرور کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہماری جان ہے اور یا جب تک پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہوتے ہیں جی نظرین توشہ خانہ پر ایک شیر وہ پچھلی حکومتوں میں جس طرح سے پاکستان کو کہ توشہ خانہ تک کو نہیں چھوڑا پاکستان کے خزانے کو تو چھوڑیں پاکستان کے خزانے تک کو بھی نہیں خزانے کو بھی لوٹ مار کرنے کے بعد توشہ خانہ کی اشیاں بھی جو ہیں وہ بھی چوری کی گئیں یا ان پر بہت کم پیسے دے کر لے گئے اٹھا کر بیٹشیٹ تک بھی جو ہیں وہ بھی جو ہے ڈیفینس منسٹر جو اس وقت کے ہیں وہ بیٹشیٹ تک بھی وہاں سے اٹھا کر لے گئے اور بہت کم پیسے دیئے انہوں نے تو توشہ خانہ پر ایک شیر اب نہ بولیں گے جو بات گھر تک آئی توشہ خانہ پر ایک شیر اب نہ بولیں گے جو بات گھر تک آئی تیس سالہ حکومت اور توشہ چھوڑائی توشہ کو جس طرح سے تیس سال میں پیچھلے چھوڑایا گیا ہے اسی طرح ملک کو بھی چھوڑایا گیا ہے اور اسی طرح کیک بیکس کے چکر میں ملک پر کردے پر کردہ چڑھایا گیا ہے موٹر وی بنانے کے لیے کردہ لیا گیا اور پھر اس کا کردہ اتارنے کے لیے پھر جناب پھر کردہ لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب کچھ بھی نہیں بچا تو قومی احساسے بھی بیچے جا رہے ہیں ناظرین یہ جو ہمارے ملک کے اکابرین ہیں بڑے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں اگر ان کا پیٹ بھڑ جائے تو کہیں غریبوں کا بھی پیٹ بھڑ جائے اس ملک میں دیکھتے رہیے وینکوبر کی جہان دل اپنا پاکستان اسلام علیکم پھٹا آئے میں ہم سیویل آسپلل کے سامنے خالی پلوٹ ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمبولنس بے شمار تعداد میں کھڑی ہیں دیکھیں لائن لگی ہوئی ایمبولنس ساتھ مینے ہو رہی ہیں یہ دیکھیں کسی ایمبولنس کھڑی ہیں سڑ رہی ہیں گلد رہی ہیں عوام کا پیسہ اس طریقے سے صبح سندھ کے پیسے کو برباد کرتی ہے پاکستان پیپلز پاکستان یہ دیکھیں یہ عوام کے پیسہ سندھ پیپلز بس سرویس محترمہ کی تشویر بھی ان پر لگی ہوئی ہے اور اس طریقے سے وہ ناموں کو استعمال کرتے بربادی کرتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ پورے صبح کے اندر کوئی زخمی ہو جاتا ہے کوئی ایکسلنٹ ہو جاتا ہے تو ایڈی کے ایمبولنس کیپر کے ایمبولنس یا باقی انجیوز کے ایمبولنسز ہوتی ہیں اس زخمی کو شف کرنے کے لئے یا ڈیڈ باڈی کو شف کرنے کے لئے ایمبولنسز نہیں ہوتی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی عوام کے ٹیکس پیسے خریدی بھی ایمبولنسز یہ یہاں پہ گل رہی ہیں یہ سڑ رہی ہیں صوبے بھر میں آپ کو ہاسپرلز کے اندر ایمبولنسز نہیں ملیں گی یہ ڈبل ون ڈبل ٹو کی ہو گئی ہیں یا یلو والی ہو گئی ہیں یہ یلو والی تو سڑ گئی ہیں تقریباً اب یہ دیکھیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے نظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب محمد آج ونکور میں رینی سپرنگ کے موقع پر آج یہ ہم پروگرام آؤڈو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں اس ہفتے کی سگرمیاں آئیے ہم نصر صاحب اور قاضی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اس پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے نظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب محمد آج سرے میں نصر صاحب اور قاضی صاحب کے ساتھ ہیں اور ہمیں ہمیشہ اپنے پروگرام میں لوگوں کو انفارم کرنا ہوتا ہے پاکستان کی سیچویشن کیناڈا کی سیچویشن تو آج میرے ساتھ جو انیرلسٹ ہیں جو پاکستان کی صورتحال پر کڑی نظر رکھتے ہیں ہمیں نصر صاحب ہیں اور قاضی صاحب تو آپ کو ویلکم کہتا ہوں میں شکریہ جناب شکریہ جی بالکل تو ایسے کریں میں نصر صاحب سے پوچھتا ہوں نصر صاحب یہ جو کرنٹ سیچویشن ہے جس میں ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ایک سو چوالس کی پابندی لگ رہی ہے کچھ جلسوں میں یہ آپ اس کے بارے میں کچھ ایکسپلین کریں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ یہاں رب جو پاکستان کی پولیٹیکل سیچویشن ہے اس کو جو کچھ ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم بہت کنسرڈ ہیں کیونکہ پاکستان میں ہم ہمارے کوئی اتنے سٹیکس نہیں ہیں پاکستان میں لیکن ہمارا دل پاکستان کے اندر ہے ہماری محبت پاکستان کے ساتھ ہے ہم جو کچھ بھی ہیں آج پاکستان کی وجہ سے اور اسی یہ سب سے بڑی ہماری وہ کرائٹریہ ہے جس کے اوپر ہمیں پاکستان کے بارے میں کنسرڈ ہونا پڑتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے ہم پاکستان کو اور کچھ نہیں چاہتے ہیں ہمیں پاکستان سے خود کے آپ اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں جو ہمارے پیارے ہیں دوست ہیں دوست ہیں ہماری فیملیز ہیں وہ لوگ ہیں وہ اچھی زندگی کی زیادہ ہیں کیونکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں الحمدلللہ یہاں کینیڈا کے اندر اور ہم کمپیر کر سکتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پولٹیکل سٹیبلیٹی کی وجہ سے آتی ہیں اور پاکستان میں پولٹیکل سٹیبلیٹی میں جہاں بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو آپ لے سکتے ہیں شروع سے لیکن سب سے امپورٹنٹیز آج کل کے حالات کو دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں پوری سوسائٹی جو ہے اس کا بڑا کلیر ڈویزن ہو چکا ہے دو کلاسز کے اندر ایک کلاس وہ ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور دوسری کلاس وہ ہے جو انٹی عمران ہے اس کے علاوہ کوئی پولٹیکس نہیں ہے پاکستان میں اور جو عمران کے ساتھ کلاس کھڑی ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے کرپشن ختم ہو کرپشن سے مطلب میرا جو ہے فائننشل کرپشن توٹلی فائننشل کرپشن جس کا اثر غریب آدم پہ ہوتا ہے عام آدم پہ ہوتا ہے تو جو عمران کے ہیں یا انٹی عمران جو لوگ ہیں جو پولٹیکس ہیں وہ سارے فائننشلی کرپشن کو پروموٹ کرتے ہیں یا اس کو اسی کو برا نہیں سمجھتے تو ان حالات میں دیکھ کے میرے خیال میں تو تمام لوگوں کو ہم یہاں سے بیٹھ کے صرف آپ سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا آپ لوگوں کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کھڑا ہونا چاہیے بہت اچھی بات میں اپنا ساتھ سے پوچھتا ہوں آپ کے سامنے بھی یہی سوال لگتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال احساسی صورتحال اس کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ الیکشن بروقت ہونے چاہیے ہیں پہلے تو یہ آپ بتائیں مجھے الیکشن کو ٹائم لی مینر پہ ہی ہونا چاہیے ہمیشہ اور اس وقت تو بہت ٹائم کی ضرورت ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے میں امفیسائز کروں میں اس پہ بلکل الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور یہ جو کچھ یہ ہمیشہ سے ہوا ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ان کی ان کمپیٹنسی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں ان کی گائیڈ لائن کیوں لیتے ہیں یہ کیا ان میں ویجن نہیں ہے دیکھیں جو سیچویشن اس وقت ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے میں پی ٹی آئی کو ہنڈریٹ پرسنٹ مارکش دیتا ہوں کہ ایویرنیس جو پاکستان کی پبلک میں آج ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی آج ہم کو معلوم ہے کہ بظاہر حکومت جو اسیمبلی میں ہوتی ہے وہ حکومت نہیں ہوتی حکومت بین کنٹرول بائی سم ادھر پاورز اور یہ چیز اب بلکل ظاہر ہو چکی ہے اور اس دور میں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ڈمی حکومت ہے اس حکومت نے تو صرف اپنے فیسس کو سامنے لانا ہے باقی جو کنٹرول ہیں ان کا وہ ان کو آرڈرز ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے بدقسمتی ہے جی میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ سعودیہ ایران چائنا کے کلوز ہوتے جا رہے ہیں اور پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں اور کیا پولیٹیکلی پاکستان کو کونسی سوچ ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے پچھتر سال ایک بلوک میں رہ کر دیکھ لیا جس کا ہمیں نقصان ہی ہوا ہے فائدہ نہیں ہوا چینہ وہ سلوہ سٹیڈی وندر ہے اس پر چل رہا ہے اور اب اسلامی وہ کنٹریز جن کا نام رہا ہے شروع سے اور جو ہمیشہ ٹارگیٹ بنی رہی ہیں ویسٹ کی اور یو ایسے کی اور بگ پاورز کی وہ ان کے نزدیک آیا ہے اور یہ ایک بہت خوش آئین مسلم کمیونیٹی کے لیے اور مسلم ورل کے لیے ایک بہت اچھا سٹیپس ہے چونکہ ان کو بھی ایک سٹرونگ بلوک کی شکل میں آنا چاہیے جو اپنے در آ رہا ہے ہاں سٹرونگ ایکنومک بلوک ہونا چاہیے اور جس میں میرے نظر میں اس میں جو ہے ڈیویلپنٹ ہو اس میں کسی کے ریسورسز نہ روکے جائیں پولیٹیکلی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو اس وقت پاکستان میں گیس کی سیچویشن ہے اور ریسورسز کی ضرورت ہے وہ پاکستان شیڈ بھی have their own ڈیسیجن to buy wherever they want to buy تو آپ لوگوں نے بہت اچھا بیان کیا پاکستان کی کرنٹ سیچویشن پہ نصبہ بھائی کوئی فائنل ورڈ کہنا چاہیں گے دیکھیں فائنل یہی ہے کہ اس وقت جتنی یہ پولیٹیکل فورسز ہیں اس وقت دو ہی ہیں نا ایک عمران خان کی اور ایک انٹی عمران انٹی عمران کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں کوئی تیرہ چودہ جتنی پولیٹیکل جماعتیں پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں انٹی عمران خان ہوئی ہے اور ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے گی پریزنٹ گورنمنٹ کو اور ان ساری چیزوں کا یہ جتنا مرضی بھاگ لیں سے جو مرضی کرنے اس کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن ہے کیوں کیونکہ الیکشن ہوں گے تو ایک سٹیبل گورنمنٹ جو ہے آپ کے لئے اگلے پانچ سال کے لئے آجائے گی جب ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوگی تو وہ گورنمنٹ اپنی پولیسیز برا سکے گی لیکن لوگوں کو اس بات کا بہت خیال لکھنا چاہیے ایڈونٹ نو ایف ایس بائی ڈیزائن کہ اس وقت جتنا افلا تفریح پھلائی جا رہی ہے یا حالات کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن اس ساری افلا تفریح میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کبھی بھی پاکستان میں ایسا ہو لیکن حالات اس ڈریکشن میں جا رہے ہیں جہاں آپ کے ہاں سیبل وار ہو سکتی ہے شروع اور اگر سیبل وار شروع ہو گئی تو پھر اس کے بعد حل کیا ہوگا حل ہوگا مارشل ہوگا اور پھر فوج آ جائے گی تو اگر یہ بائی ڈیزائن ہے تو آپ کو اس ڈریکشن میں دھکیلا جا رہا ہے بی کیر فل بی مائنڈ فل آف ایٹ آپ اس میں مت لڑیں جھگڑیں اور آسانی سے اور جو ڈیموکریٹک طریقے ہیں جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ الیکشن کی ہے ایک فیر اور فری الیکشن کرائیں اور ہم لوگوں کا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے ووٹس کو جو ہے ان کو آپ اگنور مد کریں ہم پیسے بھی بھیجتے ہیں ہماری جس جس کی جتنی اوقات ہیں ہم بھیجتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے ہم جو کچھ کر سکیں ہم وہ کریں گے اور کرتے رہیں گے رگارڈلیس پاکستان کے لوگوں سے میری یہی ایک درخواست ہے کہ پلیز آپ لوگ ایسے حالات پیدا کریں جس میں ایک پور امن اور اچھے اور فیر اور فری الیکشن ہو چکے ہیں اور تینکیو بری مچ انتخاب تینکیو بری مچ بہت بہت شکریہ آپ کے فائنل ریمارکس چاہاں نظرین یہی ایک بات ہے جو اوورسیز پاکستانیز کو جن کے دس بلین سے زیادہ پیسے آتے ہیں تیس بلین سے زیادہ پیسے پاکستان آتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیز کو ہر جگہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور لیکن جب ووٹنگ کا مسئلہ آتا ہے یا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت یہ زمانہ جہلیت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اب نیا دور آ چکا ہے اور نیا دور جو ہے جو تھم امپریشن سے آپ کی جو ہے آپ اپنے قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں دیکھتے لئے رہیے وینکور کی جان دل اپنا پاکستان کہ دل اپنا پاکستان زندہ باہت انتخاب آپ جان دے ہیں آپ جان دل اپنا پاکستان زندہ بہت انتخاب آپ جان دے ہیں ہی جان دنی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نظرین آج میں رچمند سینٹل میں پیتزل پلیس پہ ہوں یہاں پہ آہ آپ پیتزل جو ہے یہ بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے میں سکتا ہے کہ یہ سکتا ہے پرتزل سکتا ہے مجھے یہ مجھے یہ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے پرتزل سکتا ہے یہ سکتا ہے فشتا ہے بيد بقید فشتا ہے